السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے بچوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے بچوں آج ہم 5 کلاس کا چپٹر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھیں گے اسلامیات کی بک سے آپ پیج نمبر اوپن کر لیجئے 96 اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کی طرف بہت سے نبی اور رسول بھیجے ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری رسول ہیں جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے رہنے والے تھے اس لائن کو انڈر لائن کر لیجئے یہ آپ کی ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس ملک کے رہنے والے تھے ان کی والدہ کا نام حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عبادت گزار خاتون تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے موجزانہ طور پر ہوئی ان کے بغیر باپ کے پیدائش پر بنی اسرائیل نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بچ چلنی کا الزام لگایا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود سے ہی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود ہی سے ایسی عمر میں کلام کیا یعنی بات کرنا شروع کی جس عمر میں بچے کلام کرنے یعنی بات کرنے کے قابل نہیں ہوتے اور اپنی ماں کی پاک دامنی ان الفاظ میں ثابت کی قول انی عبداللہ آتانی الكتاب وجعلنی نبی وجعلنی مبارکا اینما كنت واوصونی بالصلاة والزکاة وما دمت حیا وبر ببالدتی ولم يجعلنی جبارا شقیا وَسَلَامُ عَلَيَّ يَوْمَا وُلِدْتُ وَيَوْمَا أَمُوتُ وَيَوْمَا أُبْعَصُحَيَّ ترجمہ کہا میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے اپنا نبی بنایا اور میں جہاں ہوں جس حال میں ہوں مجھے صاحبِ برکت کیا یعنی مجھے برکت والا بنایا اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے نماز پڑھنے اور زکاة ادا کرنے کا حکم دیا اور مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کیا جاؤں گا مجھ پر سلامتی ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 31 اور 33 ہیں 31 سے 33 تک ہیں قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کا ذکر والدہ کے حوالے سے ہی کیا گیا ہے کسی جگہ آپ علیہ السلام کو ابن مریم کہا گیا ہے کسی جگہ صرف ابن مریم کہہ کر عیسیٰ ابن مریم کہا گیا ہے اور کسی جگہ صرف ابن مریم کہہ کر پکارا گیا ہے نیکس پیچ پر آجائیں دعوت و تبلیغ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام کی عمر 30 سال تھی اللہ کی طرف سے آپ علیہ السلام پر نازل کی جانے والی کتاب کا نام انجیل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں کو خالص توحید یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنے اور اس کی مخلوق سے محبت کرنے اور حاجت مندوں کی مدد کرنے اور کمزوروں سے نفرت اور تقبر و سختی کی بجائے نرمی اختیار کرنے کی دعوت دی تو یہودیوں نے ان کی دعوت قبول کرنے کی بجائے ان کی مخالفت شروع کر دی موجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے موجزات عطا فرمائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نام سے لا علاج بیماری لا علاج بیماری وہ ہوتی ہے جس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہوتا میں مقتلہ مریضوں کو ٹھیک کر دیتے تھے پیدائشی گنگے بولنے لگتے کوڑی اسی وقت تندرست ہو جاتے جو پیدا ہوتے سے گنگے ہوتے ہیں لوگ جو بات نہیں کر سکتے وہ بولنے لگ جاتے تھے کوڑی یعنی جن کی سکین خراب ہوتی ہے وہ اسی وقت تندرست ہو جاتے اللہ کا نام لیتے تھے اور مریض ٹھیک ہو جاتے تھے یہ ان کے موجزات ہیں حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے مگر اللہ کے حکم سے کرتے تھے مٹی کے پرندے بناتے ان میں اللہ کا نام لے کر پھونک مارتے تو وہ سچ مچ اڑنے لگتے جھیل اور دریاء کو چل کر عبور کرتے یعنی پار کرتے یہودیوں کی سازش حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں جاتے بیماروں اور دکھی انسانوں کی بھیڑ ان کے گرد جمع ہو جاتی بھیڑ یعنی رش لگ جاتا وہ ان کی جسمانی بیماریاں بھی ٹھیک کرتے اور انہیں حقیقی دین کی دعوت بھی دیتے یعنی دین اسلام کی اس طرح ان کی دعوت بڑی تیزی سے فلسطین کے علاقے میں پھیلنے لگی یہودیوں سے آپ علیہ السلام کی مقبولیت سب ان کو اتنا کیوں مانتے ہیں سب ان کی بات دھیان سے کیوں سنتے ہیں یہودیوں کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا انہوں نے آپ علیہ السلام کے خلاف سازشے کرنا شروع کر دیں اور اس وقت جو بادشاہ تھا اس کو شکایت کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی حکومت کے لئے خطرہ ہیں بادشاہ نے جب اپنی فوج کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھر میں گھر لیا ان کے گھر میں گھر لیا یعنی بادشاہ نے فوج بھیجی کے پکڑ کر لیا اور انہیں نعوذ بلہ سولی پر چڑھانے کا منصوبہ بنایا اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انہیں زندہ اسمان پر اٹھا لیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت یعنی بشارت کہتے ہیں خوشخبری کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی تبلیغ میں اس بات کی بشارت بھی دیا کرتے تھے کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ سور صوف میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيْسَ بِنَا مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُصُدِّقًا لِّمَا بَيْنَ جَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَد فَلَمَّ جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِين ترجمہ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں میں کتاب توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں یعنی جو ان سے پہلے آئی تھی وہ کتاب وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بھی اللہ کی طرف صحیح تھی اس کی تصدیق کر رہے تھے اور ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا مگر جب وہ مگر جب وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے گا یعنی لوگوں کے پاس جب وہ دعوت دینے کے لیے جائے گا تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے تو لوگوں نے کہیں گے کہ تم جادو جیسی باتیں کرتے ہو سورة السف کی آیت کا ترجمہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پھیلانا چاہیے اور راہ میں آنے والی سختیوں اور مشکلات کا مقابلہ ثابت قدمی سے کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا اور نہ صرف ہمیں دنیاوی مقاصد میں بھی کامیاب کرے گا بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہمارا مقدر بنے گی جزاک اللہ